اور اب آپ کو بتائیں کہ سٹیٹ بینک نے مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شہریہ سود 22 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے پہلے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید شہریہ سود میں اضافہ ہوگا اس کے اثرات کیا ہونے تھے مارکٹ پر اور اب برقرار رکھنے کے بعد صورتحال کیا ہوگی شہریہ جن جو ہمارے صد موجود ہیں کراچی سے ان سے مزید افصیلات جان لیتے ہیں شہریہ سٹیٹ بینک نے مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شہریہ سود 22 فیصد پر ہی برقرار رکھنے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں اس سے اثرات ہی مرتب ہوں گے کہ سب سے پہلے تو جو کیپٹل مارکٹ ہے اس میں سرمایہ کاروں کا تھوڑا بہت اعتماد بحال ہوگا لیکن چونکہ ابھی ہمارے ملک میں شہریہ سود پہلی فیصد میں سب سے زیادہ ہے بلکہ چاہے دنیا میں چند ممالک میں پاکستان شامل ہے شہریہ سود 22 فیصد پر ہے لیکن اس کے باوجود جو ابھی اس کو مینٹین رکھا گیا ہے اسے کیمبرٹ کیپٹل مارکٹ پہ تو مطبط اثرات پڑھیں گے ساتھ ہی جو ہمارا نیجی سیکٹر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اب بہت ملونس لینے کی طرف جائے جیسے کہ مونیٹری پولیسی سٹیٹمنٹ میں اس سٹیٹمنٹ نے خود کہا ہے کہ نیجی شعبے کے کرزوں میں بہت کمی واقع ہو رہی ہے اور جب تک ویسے نیجی شعبہ کرزیں نہیں لیتے تو مہیشت آگے نہیں چل پاتی اس کے علاوہ سٹیٹمنٹ نے مونیٹری پولیسی سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ستمبر میں خاص طور پر مہنگائی مزید بڑھے گی کیونکہ پرٹولیم پرائسز بڑی ہیں بجلی کے نرخ بڑھے ہیں جس کے اثرات ابھی مہنگائی پر آئیں گے لیکن ستمبر کے بعد سٹیٹمنٹ کو یہ توقع ہے کہ مہنگائی مزید کم ہوگی اور مونیٹری پولیسی جو ہے مہنگائی تو کم کرنے کا ہی سب سے بنیادی طول ہے جو کہ سٹیٹمنٹ یوز کرتا ہے اس کے علاوہ سٹیٹمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ جو ایکسچینج کمپنی سے خلاف کروائی کی گئی ہے اس کے علاوہ جو سکتے اور ہنڈی کا کاروبار کرنے والے کو خلاف جو کاروبائی کی گئی ہے اس سے آنے والے دنوں میں جناب کی رسط بہتر ہوگی دولر کی قیمت نیچے آئے گی لیکن شہرین ابھی جو کاروبائیاں ہو رہی ہیں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں سمگلنگ کی روکتام کے لیے ڈالر کی سمگلنگ کی روکتام کے لیے اس کے اثرات فوری طور پر ابھی عوام تک نہیں پہنچ سکتے دیکھیں اس کے اثرات جو سٹیٹمنٹ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو حالی اقدامات یہ ہیں بہت خوش آئین ہیں اور آنے والے دنوں میں یعنی کہ ہمیں اس سے کم از کم بھی مہینہ تو لگ جائے گا اس کے اثرات جو عوام تک پہنچے پہنچے کیونکہ جو ہماری امپورٹ ہو رہی ہیں وہ مارکٹ میں ابھی آئیں گی تو وہ سبسی امپورٹ لوگوں کو آویلیبل ہوں گی اس کے علاوہ جو ابھی ہنڈی حوالے کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جو آپ کی اجناس کی ہورڈنگ کے خلاف جو کاروائی کی گئی ہے ان تمام چیزے سے بھی اثرات آتے آتے مہینہ دیڑ مہینہ بالکل لگ جائیں گے لیکن آپ نے بتایا کہ دسمبر میں ابھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے طرف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہاں غیر قانونی تیل کی سمگلنگ کو بھی روکا جا رہا ہے تو کیا اس کے اثرات ڈائریکٹلی نہیں پڑھیں گے تیل کی قیمتوں پر نہیں اس کے اثرات ڈائریکٹلی اس کے تیل کی قیمتوں پر نہیں پڑھیں گے کیونکہ تیل ہمارا ٹوٹلی امپورٹڈ تیل ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں جو آئل کی پرائیسیز ہیں وہ مترسل بڑھ رہی ہیں ابھی جو حالیہ دنوں میں جو انٹر بین مارکٹ میں جو ڈالر کی قدر کم ہوئی ہے تو اب اس سے ساتھ 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 روپے ہوئی ہے تو اس کا بہت زیادہ امپس نہیں آنے لگا پیٹرولیم پرائیسیز کا چھیک عوام تک سمرات منتقل ہونے میں آپ بڑا رہی ہیں کہ وقت لگے گا بہت شکریہ شہریہ ارجن جو آپ نے اپڈیٹ کیا